اللہ سبحانہ وتعالی چاہے تو آپ کو اور مجھ کو ویسے ہی دیتے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کے اور میری اس کے اندر ایک ورکنس ہو کانٹریبیوشن ہو اس کی ایک حاصل کرنے کی ایک اپٹائٹ ہو ہمارے اختیار میں ہوتا ہی نہیں ہے کچھ یا تو پھر ہم اس چیز پہ جو ہے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالی سے جو ہے ایک خوپلس ہو جائیں یا پھر ہم اللہ سبحانہ وتعالی پہ توقع کریں یا اللہ تو میرا رب ہے تو مجھے اس چیز سے نکالے گا امید رکھیں کہ ٹھیک ہے توقع میں یہ بھی شامل ہے کہ دیکھئے اگر نہیں بھی ملا تو اللہ تعالی نے کچھ تو کچھ بہتر دینا ہے جو میری لئے زندگی بہتر ہے یہ دونوں چیزیں میوچلی ایکسکلوسیف نہیں ہیں آپ نے محنت بھی کرنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ پہ توقع کرنا ہے یہ دونوں چیز آپ اس میں انٹرکنیکٹڈ ہیں آپ اپنی محنت نہیں کر رہے ہیں ترہا قرآن میں کہتا ہے کہ انسانی اللہ محصہ ہے کہ انسان کے لئے اس وہی سب کچھ ہے جو اس کی وہ محنت کرتا ہے اس کے علاوہ اسی چیز وہی چیز اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرتا ہے یہ سپورٹ اور اس فن اور اس کیجولیس کے ساتھ لینا چاہیے رہا دن پیپل گیٹسی ٹو سیریس آج ہم شاہرہ تعالیٰ بات کرنے والے تھے کہ ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساتھ جو توقع کا معاملہ ہے اس توقع کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں اور اس کی بہتر انسٹینڈنگ کیا ہے کتنا ضروری ہے آج کی ٹائم پر اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بات کریں تو جب میں انیلائز کروں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں میرا کیا تعلق ہے اور میں کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں پرائیورٹی دیتا ہوں دیتا تھا نہیں آج پریزنٹ میں کیا میری سیچوئیشن ہے تو ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں گے کہ انشاءاللہ more or less I want to be able to refresh my ایمان میں اپنے ایمان کو تازہ کرنے والی بات کروں گا کہ کتنا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں ہم کتنا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اللہ ہی معاملات کو درست کرنے والا ہے اور کتنا ہم اللہ پر dependent ہوتے ہوئے کام کرتے ہیں اور اس کی ایک مثال جیسے مثال کے طور پر اگر موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کی کنارے پہ تھے اور بنی اسرائیل ساتھ میں تھی اور فیرون کی فوج آ رہی تھی تو لوگوں نے یہی کہا بنی اسرائیل نے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے ہمیں کہاں پسوا دیا تو موسیٰ علیہ السلام کا جو الفاظ تھے اننا معی ربی کہ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اور انہوں نے جملے میں یہ بات کا اظہار کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے ساتھ ہے اور میرا رب میرے ساتھ ہے بگم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب غار سور میں تھے تو غار سور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب دیکھا کہ مکہ والے دھونڈیں مارنے کے لئے اور اس سیچوئیشن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جتھے وہ تھوڑے پریشان ہوئے کہ اگر یہ نیچے دیکھ لیں گے تو یہ ہمیں ہم ان کو نظر آ جائیں گے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ معنی کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ ہے ان دونوں الفاظ میں جو علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ ہے وہ اللہ کی توقل کے درجات میں جو ہے وہ زیادہ افضل ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے جملے سے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ الفاظ کہے انہ معی ربی کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ میرا رب ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو انہ معی ربی جملے میں رکھا بلکل لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو انہ اللہ معنی بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ کو پہلے رکھا تو ان دونوں جملوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کا جملہ زیادہ افضل ہے موسیٰ علیہ السلام کے جملے سے اس سے بات یہ پتا چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام خوشی ہو یا غم ہو اللہ کو پہلے رکھتے ہیں میننگ جس الفاظ میں لیکن ہر سوچ میں چیف ہو سکتی ہے کیا آپ میں ایسے معاملات سے نہیں گزرتے how much of اللہ is there in our equation how much do we put اللہ in our equation that's what I need to know صحیح ہماری public کے اندر بھی جنرلی اپنی زندگی کے بارے بھی ہم بات کریں پرسل ایکسپیرینس کیونکہ ہم بات کریں آج تو میں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ آپ اللہ کے ساتھ تعلق تب تک establish ہی نہیں ہو سکتا یا اللہ کے اوپر توقع کی ہم نے بات کی اللہ کی ساتھ کی ہم نے بات کی جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو اس چیز کے بارے میں نالج ہی نہ ہو آپ کو اللہ کی بارے میں پتہ نہیں کی ذات کے بارے میں صفات کے بارے میں آپ کو اللہ کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے کہ اللہ ہی تمام خزانوں کا مالک ہے اللہ ہی مسبب اسباب ہے اللہ ہی رزاق ہے آپ کو یہ باتیں معلوم ہی نہیں ہوں گی آپ کو ان کے اوپر بھروسے نہیں ہوگا آپ کو سنے آپ کو ان کے بھروسے کرنا یقین رکھ لیکن اس کے باوجود اس کا جو ایکچول میں بھروسہ ہوگا وہ اپنی ایفرٹس کے اوپر ہوگا اپنی مہنتوں کے اوپر ہوگا یا انورس کے سیناریوز افراد کے اوپر ہوگا کہ میرا بوس مجھے کوئی چھٹی دے دے گا یا میری لیے کوئی منس کا معاملہ کر دے گا یا فلانا بند ہے میں اس سے help گین کی ہے تو اس سب کے پیچھے بیک انڈ کے اوپر جو کونسپٹ ہے میرے خیال جو بہت امپورٹ جید ہے اگر ہم اللہ کو جانیں گے نہیں اس کی ذات صفات کو تو تبکل کر سکیں اور اس طریقے سے تبکل ہونا جیسے آپ نے بات کی تبکل is not it you will have to put in your efforts first اور پھر آپ اللہ پہ تبکل کریں گے ایک بہت بڑی مس کنسپشن یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پہ تبکل کرنا میں بس اللہ پہ تبکل کر رہا ہوں اور میرا کام ہو جائے گا ایکسپیکٹ نہیں کر سکت ہے کہ آپ سہرہ میں اونٹنی کھلی چھوڑ دی ہے اور آپ سونے چلے گئے اور وہ اونٹنی وہی رہے گی نہیں آپ نے اپنی افرٹس کرنی ہے اور باقی ریسٹ جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے صرف صرف اپنے چانسز کو بڑھا رہے ہیں آپ اپنے انڈ کا کام مکمل کر رہے تو میرے انڈ کی کمی کو تاہی نہیں تھی جو ریزلٹ اللہ تعالیٰ دینا دا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے گا اور اگر اپنے مہنت نہیں کی ہوگی پھر شیطان جو انسان کے دل میں ریگریٹ دالتا اور پھر وہ آپ کو پریشان کرتا کہ تم چاہید یہ کر لیتے لو معاملہ دالتا کاش تم یہ کر لیتے اگر یہ ہوتا تو پھر یہ کر لیتے لیکن اگر اپنے اپنا کام کیا پھر بھی آپ کو ریزلٹ نہیں مہلے تو مومن کا ماملہ کیا ہے مومن کا ماملہ یہ کہ کوئی بات نہیں اس میں کوئی خیر کا ماملہ ہوگا میرے لئے اچھا انٹرسنگلی اناف لوگ تقدیر کو بڑا اس پہ کرتے ہیں کہ سب کچھ تو لگ دیا گیا اور بس اللہ پہ ہمارا مطلب ہم جو بھی کریں جو ہو نا وہ تو ہو کی رہے گا تو اس چیز پہ وجیب ہے اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کیا تقدیر ہم کرتے ہیں کیا وہ اس وجہ سے ہم کرتے ہیں کیونکہ تقدیر میں لکھ دیا گیا یا کیا معاملہ ہے یہ ایسا ٹاپک چھیڑ دیا نا تقدیر کا معاملہ اللہ کی علم سے ریلیڈیڈ ہے کچھ ایسے معاملات ہیں جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہیں جو اللہ کو پسند ہے اور کچھ اللہ کی پسند کے حساب سے نہیں ہے لیکن اللہ کی حکمت اور علم کے حساب سے اور اللہ اپنے علم کے حساب سے چیزوں کو پہتا جانتا ہے آپ اور میں اپنے اس عمل کے جواب دے ہیں جو آپ اور میں جس پر قدرت رکھتے ہیں کچھ ایسی چیزیں جو آپ کے اور میری زندگی میں میرے اور آپ کی کنٹرول میں نہیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی مینج کر رہا ہے اور آپ کا اور میرا عمل اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ آپ اور میں اگر کچھ اپرچنوٹی ہونے کے باوجود بھی اگر عمل نہیں کرتے اور یہ کہ کہ اگر ہوگی تقدیر میں تو آجائے گی تو یہ آپ اس کے قصور وار ہیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ نے مواقع دیا دیکھیں آپ اور میں اپنے آپ کو اس حیثیت سے کیوں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ آپ کی اور میری اس کے اندر ایک ورکنس ہو اس کی حاصل کرنے کی ایک اپٹائٹ ہو اور ہم سمجھتے کہ ہم صرف انڈ گول کی طرف جا رہے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وطاللہ اس کی کوشش میں اس کے حصول میں جو ہم جستجو کرتے ہیں اس پروسس سے کسی نے بات کی تھی کہ ایک انسان نے بولا کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا جب میں گناہ کرتا ہوں تو شیخ نے رکھ اس کو ایک تھپڑا مار دیا تو یہ تھپڑ کی مار آپ کی تقدیر میں تھا جب اللہ سبحانہ وطاللہ کے ساتھ چیز کے راستے نکالنے گناہ کے تو ہم بہتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا تو اس لئے ہم گناہ کر رہے گا اللہ نے آپ کو چوئیز دیا اللہ کو علم پتا ہے کہ آپ ان سب چیزوں کے باوجود بھی یہ والا عمل کروگے اور قیامت کے دن آپ کے اوپر اس چیز کی حجت نہیں رہے گی اور اور اللہ تعالی غلط بھی نہیں کریں جو بھی فیصلہ ہوگا صحیح ہوگا کیونکہ اللہ تعالی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالی عدل کرنے والا ہے وہ اللہ نے نافذ کرنی ہے وہ اپنی مخلوق کو دکھانا ہے بتانا ہے تاکہ ایک تو یہ ہے میں اور آپ مان لنے کہ اللہ اپنے کہ صحیح ہے اور ایک اللہ تعالی اس بات کو واضح کریں کہ نہیں اللہ تعالی عدل کرنے والا ہے اللہ تعالی نے لوگوں کو حساب دینا ہے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہی ہمیں شاید ہم وہ انڈین موویز دیکھ دیکھ کے ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید کسی غلط کام میں مندر کی گھنٹیاں بجنا شروع جاتی ہیں آسمان سے بجنیاں کڑکنا شروع جاتی ہیں اللہ تعالی اگر چاہے تو انٹیفیر کرنا کیوں پرابیم نہیں لیکن اللہ تعالی نے اس اگزیم روم کو ایک جگہ بنائی دی جہاں انسان اپنے آپ کو ریویل کرتا اپنی اصلیت دکھاتا اس بنا پر اللہ تعالی انٹیوین نہیں کرتے اللہ تعالی نے ایک دن بنایا ہوئے اس دن حساب کتاب اللہ تعالی کے لئے کوئی پرابیم نہیں ہے کہ اللہ تعالی ایک بندے کو قتل جو کیا گیا اس کو سو زندگیوں کی زیادہ محنت کا عجر دے دیں کہ خود بولے کہ مجھے سودہ مار دیا جاتا تو میری لئے کوئی پرابیم نہیں اللہ تعالی اس کے لئے ایک دن بنایا ہوئے دنیا میں اللہ تعالی کو انٹیویر کرنے کی ضرورت نہیں اگر اگر ایکزام روم میں انٹیوین کر دیا اس لئے انٹائر ایکزام اس دود ایسپیکس ہے کیونکہ ہم اللہ تعالی کے اوپر وہ چیزیں دال دیتے ہیں وہ چیزیں دال دیتے ہیں جو ہمارے لئے ہے اللہ تعالی نے کیا چیز آپ کو لیمٹ کر رکھا ہے آپ کیا چیز کی پوسیبیلٹی نہیں وہ آپ کے پاس ہے آپ سے اس کو کلکیوٹ کر کر رہو کہ اللہ چاہیے تو مجھو روک دے اللہ تعالی نے روک نہ ہوگا تو آپ بھیجنے کی ضرورت کیا تھی پھر آپ کو بہت سائی چیز روک دیتے جو کرنا بھی چاہتے تھے تو اللہ تعالی نے آپ کو چوئیز دی اور چوئیز پر آپ کے اوپر سزا جزا ہے اور اس کو کرنے کی آپ کی مرضی ہوگی کل کو آپ یہ بولتے کہ اللہ میں تو میری مرضی نہیں تھی اللہ تعالی دل کے حال جانتا ہے لیکن مخلوق کے سامنے اگر آپ یہ بات بول دیں کہ اللہ میری تو مرضی نہیں تھی تو یہ آپ کے اگنس کیس بھی ہو رہا ہے اور آپ سامنے بیٹھے میں اور اس کو ایک ہفتے ساتھ دیکھ رہے اور اس کو کوئی اور اٹھا کے لے آتا ہے آپ نے بلا دیکھ توقل بیسیکلی یہ ہے کہ انسان کا دل اس بات پر مطمئین ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لئے کافی ہے اور اللہ تعالیٰ وکیل ہے اللہ تعالیٰ وکیل ہے کہ تمام میرے معاملات کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اور ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کی توقل کی بات کرتے ہیں تو ہم خاص طور سے سبی معاملات میں بات کرتے ہیں کہ چلو میں کوشش کر لی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا لیکن اصل آپ کا توقل ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کی کپیسٹی کی حساب سے آپ کو ایک پریشانی عطا کرتا ہے اور آپ نے بہت کوشش کی ہوتی اور آپ سے پر اللہ تعالیٰ بھیجنے والا یہ جو آپ کا توقل ہے یہ آپ کا ایمان اور اس کے بعد جب آپ کو چیز نظر آتی ہے یعقوب علیہ السلام جیسے چھوڑ دیتا ہوں آگے بڑھ جاؤ گو کچھ لوگ پکڑ کے بڑھ جاتے لیکن مجھے اگر چیز کی امید ہوگی اور مجھے اگر یقین نہیں ہوگا کہ یہ واقعی ہو گیا تو میں کہیں ایک 10% امید بگا کے بیٹھا ہوں گا یعقوب علیہ السلام was still sure کہ شاید کوئی معاملہ ہے یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے کے بعد ان کو ملا دیا hope is what drives this اگر آپ کے اندر ختم ہو جائے میسا کے طور پر تو جو بندہ گناہ گار ہے اور اس کی اندر ختم ہوگی ہے تو دلدل اس میں پھس چکے اس کو لگے میں یہاں سے باہر نہیں کر سکتا اور شیطان آپ کے اندر سے یہی ختم کرتا اور اللہ یہی hope آپ کے اندر دالنا چاہے گا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا اور اگر دیکھا بھی جائے اگر ایک فلسوفیقل سٹینڈ پوائنٹ سے بھی دیکھیں تو ایک ایسی آرثر شاپن ہائر کا کوٹ ہے اس نے کہا تا یہ ریلیجن ہے ابھی تک یہ کیونکہ یہ ایسی چیز جو لوگوں کو hope دلواتا ہے جو لوگ دنیا کے اندر پریشان ہیں اور مصیبتیں ٹوٹی م ہیں they have something to look forward to they have a bigger purpose they have hope کہ مجھے اس چیز کا عجر ملے گا مجھے hope ہے تو اگر آپ انسان کی زندگی اندر سے امید ختم کر دیں گے اور ہم امید کی بات کرتے ہم امید صرف اللہ کی ذات سے بات کرتے جب اگر ہم نے زندگی اندر hope ختم کر دی تو ہمارے نیکی کرنے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے اور توبہ کرنے کے انسینٹیف ہمارے لئے ختم ہو جاتا تو یہ جو اللہ کے مجھے معاف بھی کر دے گا اللہ میری لئے رستہ بھی بنا لے گا اگر میں اللہ پہ توقل کیا تو اللہ میری لئے کافی ہو جائے گا تو یہ اللہ کے اوپر بھروسہ ہے یہ hope ہے اور یہ جو امید آپ نے رکھی بھی گا اللہ he will find a way جب مجھے نظر مجھے شاید نظر آگ وہ جو فیصل تھا یا وہ جو مسئیبت آزمائش تھی یہ مجھے اس جگہ پہ لے کے کھڑی ہے کہ آج میں اس جگہ پہ نہ ہوتا اگر مجھے وہ مسئیبت نہیں ہوتی یہ پریشانی نہیں ہوتی قرآن میں بتاؤں میں زندگی میں جہاں جہاں ریفلیکٹ کی کبھی کوئی مشکل آئی ہو کبھی کوئی مسئلہ آئی ہو اس وقت تو آپ بہت ہوتے اللہ سبحان تعالیٰ سے شکوے بھی کرتے ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہی ہو رہے لیکن کچھ عرصہ بعد آپ کو یہ سمجھ آتی ہے یا تو پھر ہم اس چیز پہ اللہ سبحان تعالیٰ سے ایک hopeless ہو جائیں یا پھر ہم اللہ سبحان تعالیٰ پہ توقع کریں یا اللہ تو میرا رب ہے تو مجھے اس چیز سے نکال امید رکھیں تو دونوں اپشنز میں بہتر اپشن یہ ہے کہ ایک پوزیٹیو مائنڈ دیکھیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو مینز ہیں دیکھیں ازباب اکوائر کرنا بھی ہمارے لئے بہت ضروری ہے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق ہو دی معاملات کیے لوگوں کو جمع کیا ہتھیار جمع کیے اور جو سیچوئیشن تھی جو ریکوائیڈ سیچوئیشن تھی اس حساب سے جنگ کا معاملہ کیا اور اگر بات ہوتی توقع رکھنے کی کہ سب کو چھوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ تو آسمان سے بارج برسا دے گا طوفان بھیج دے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیمات نہیں دی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ نے اپنی کوشش خود کرنی ہے آپ نے شروع سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایک یقین رکھنا ہے آپ کا دل اس بات پہ رہے گئے دیکھیں میں اپنی کوشش کے اوپر ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر رکھا ہوا ہے اور سب سے بڑی جو توقع کی ایگزامپل قرآن میں ہمیں ملتی ہے amongst all other is the ایگزامپل آف ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دیکھیں انبیاء کے لیے کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ ان کی لیگیسی کنٹینیو کرنے والا ہوئی اور لیگیسی اللہ تعالیٰ کے دین کے آگے لے کے چلنے والا ہو اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنے انتظار کے بعد ایک اولاد دی اور اولاد کی ہونے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ جاؤ جا کے اس کو ریگستان میں چھوڑ دو and this is what توقع basically means کہ آپ کو impossible ہو لگے گی impossible ہے لیکن آپ اس بات کی اوپر یقین رکھتے ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے لئے کافی ہوگا لیکن آپ جو اللہ تعالی کی احکامات ہیں اس کی اوپر اپنے آپ کو باندھ لیتے ہو کہ دیکھیں میں نے اپنے حساب سے جو کرنا ہے میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے میں نے گھر سے نکل کے کوشش کی ہے میں نے اپنی سطات کے مطابق جو کر سکتا میں کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے معاملے میں from the beginning till the end ایک believer جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پر یقین رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے توقع میں یہ بھی شامل ہے کہ دیکھیں اگر نہیں بھی ملا تو اللہ تعالی نے کچھ نہ کچھ بہتر دینا ہے جو میری لئے زندگی بہتر ہے شاید میری لئے نہیں تھا مجھے کوئی جوب چاہیے تھی نہیں ملی اللہ تعالی بہتر دینے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی شاید مجھے اس پیوریفیکیشن سے گزارنا چاہتا ہے اور یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ باتیں ہیں باتیں شاید آپ کو کسی کو سنوی میں آئے کسی نے بولا کہ یار زندگی ایسے نہیں ہوتی یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے دل کا اتمنان ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو توقل تھا اللہ تعالی کے ساتھ کہ اگر بات ہوتی گھر میں کھانے کی بات ہوتی جنگوں کی بات ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے راستے میں خرج کرنے کی تو he is the epitome of that very example کہ اللہ تعالی پہ کیا توقل رکھا ہوا تھا Absolutely اور ایک وہ ہمیں واقعہ ملتا ہے جو آپ نے وجہ بھی بات کی کہ یہ دونوں چیزیں mutually exclusive نہیں ہے آپ نے مناز بھی کرنا ہے اور پھر اللہ تعالی پہ توقل کرنا ہے یہ دونوں چیزیں آپ سے انٹرکنیکٹڈ ہیں وہ واقعہ مشہور واقعہ ملتا ہے میں جس کے ساند یاد نہیں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ان کے دور کے اندر وہ کچھ لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ان کو پتا چلا کہ کچھ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے جا کے جب پوچھا کہ تم لوگ کون ہو کیوں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو کام کاج کو نہیں کرتے مسجد میں کیوں بیٹھے ہاتھتے ہو انہوں نے آگے سے جواب دی ہم تو اللہ تعالی پہ توقل کرنے والے لوگ ہیں تو آگے سے عمر میں خطاب نے جواب دیا کہ تم اللہ تعالیٰ پر توقل کرنے والے لوگ نہیں تم لوگ بیٹھ کے کھانے والے لوگ ہو تم لوگ بیٹھ کے کھانے والے لوگ ہو تو this is not توقل یہ counter intuitive ہے بات کہ آپ اپنی محنت نہیں کر رہے قرآن میں کہتا ہے کہ انسانی اللہ محسا کہ انسان کے لیے اس وہی سب کچھ ہے جو اس کی وہ محنت کرتا ہے اس کے علاوہ there is no third اسی چیز وہی چیز اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرتا ہے ہم ہدایت کی بات بھی کرتے ہیں we all agree اور یہ متفقن علیہ بات ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص دین ہے اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے ہم لوگ ہدایت جو ہے وہ خود سے لے نہیں سکتے لیکن at the same time ہمیں پورے قرآن و حدیث کے مجموعے سے یہی بات سمجھاتی ہے کہ ہم نے بار بار ہدایت کا سوال کرنا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں بار بار اہدن السلاط المستقیم یعنی this is us doing our part کہ اللہ تعالیٰ ہم ہدایت مانگ رہے ہیں ہم ہدایت مانگ رہے ہیں ہم گناہوں کی معافی میں مانگ رہے ہیں ہم ہدایت مانگ رہے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ dependent ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرتا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے guarantee دی بھی ہے کہ جو بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا جو بندہ میری طرف جو ہے وہ چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گیارنٹیز ہے لیکن you have to show the intent آپ کو محنت ضرور کرنی ہے آپ کو کوشش ضرور کرنی ہے اور یہ دونوں چیزیں آپس میں بالکل interrelated ہے اور اگر آپ اس کے کسی بھی ایک extreme پر چلے جائیں گے تو آپ وہ دوسرے کانسرپ کی طرف چلے جائیں گے یا تو آپ ہر چیز میں کہنا شروع کر دیں کہ میرے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے سب کو چلا کے کنٹرول میں اور ہم یہاں پر صرف پانز ہیں اور ہم we're just passing the time and you have to be patient آپ کا صبر کا بہت معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توقع خالی guarantee نہیں کرتا ریزرٹ توقع آپ کو یہ بات بھی سکھاتا ہے کہ دیکھئے it's knowing جسا آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ اللہ is the best disposal of my refez اللہ وکیل ہے میرے معاملات کو اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتا ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کا مالک ہے کنٹرول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ will do it اور یہ چیز آپ اپنی زندگی کی practical life میں دیکھ لی جائے کہ آپ جب گھر سے بھی نکلتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ توقع تو اللہ کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ پر توقع کرتا ہوں آپ گھر سے نکل رہے ہیں اس بات کا اظہار کرتے ہیں why آپ نے آپ کو ریمائنڈ کرانا کیوں ضروری ہے دیکھیں کیا کہ اگر آپ کو اپنی سوچ کے حساب سے بار بار ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے جو دنیا کی بہت پروبیلیٹی ہے کہ شاید مجھے واقعی میں بیٹ اپ کر دے بٹ آئی ہای اللہ ویدنی توقع دیکھیں میں آپ سے یہ بات دونوں کہ میں گناہوں میں انوالڈ ہوں میں نمازیں نہیں پڑتا میں اللہ تعالی کی شریعت کے پابندی نہیں کرتا میں حلال حرام کا خیال نہیں رکھتا لیکن میں یہ باتیں کرتا رہا ہوں کہ اللہ تعالی پر میں توقع آپ نے جس طرح سے روزی دھوننے کے لئے گئے اور آپ نے بولا کہ مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے میں گھر بیٹے پیسہ نہیں آئے گا آپ کی اللہ تعالی کی مدد اور اللہ تعالی کی طرف سے برکت بھی تب آئے گی جب آپ وہ مینز اقوائے کرو کہ اپنی زندگی میں اللہ تعالی کی فرما برداری کو لے کر آکے تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو جو برکات دیکھیں گی دنیا شاید آپ کو دنیا کے نظر شاید آپ کو رہے ہیں کہ ورچول بھی کنٹینٹ انڈیور ہار ابن القیم کی ایک اور سٹیٹمنٹ ہے ہم تذکیہ کے معاملے میں ابن القیم کو بہت کوٹ کرتا ہے کہ انہوں نے وہی بات بولی تھی پرندی کی مانین در مومن ہے کہ اس کا ایک پر جو اللہ تعالیٰ کے خوف ہے دوسرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ خوب اور امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے پتا ہے کہ اللہ سبحانہ علیٰ نے مجھے طاقت دی ہے میں کمزور پڑ جاؤں گا بر میرا اللہ تعالیٰ کی پاس کمی نہیں ہے جنت کی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اگر ٹھیک ہیں میں نے سپلائے رکھی اللہ تعالیٰ نے بلوئے کم پڑ گئی جس پڑ گئی اللہ تعالیٰ کی لئے تو کمی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے دالنا چاہتا ہے میری توبہ میری انکساری میری جو ہمبلنس ہے وہ بہت ریکوائیڈ ہے اسی لئے میں اللہ تعالیٰ کی اوپر یقین رکھتے ہیں کہ میرے رب کتنا بڑا ہے میرے مسائل کتنے چھوٹے ہیں اچھا جتے بھی ہم اپنے مسائل کو بڑا سمجھ لیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کنٹرول سے باہر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ پہ وہ بوجھ دیا ہے تو وہ میں سمالنے کی طاقت بھی دی ہے اور میرا توقع یہی کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے پرابلم دیئے تو اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتا ہے اللہ نے مجھے اگر مشکل دیئے تو مجھے برداشت کرنے کی طاقت بھی دیئے اگر اللہ نے مجھے میرے دروازے بند کی ہیں تو میرے لئے دس دروازے اور بھی کھولے ہوئے ہیں اور ہم اکثر بیشتر اپنی زندگی میں اپنا ریزلٹ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کام کو مرمانا چاہتے ہیں اور پھر بعد میں ہم خود ہی اس بات کی ناراضگی کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم مجھے بہترین دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں بہتا ہے نہیں میں چاہیے تو وہ اب مثال کے طور پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ ہم نے پیار کی شادی کی یا پیار کیا کسی سے مجھے چاہیے ہوئی تھا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ نے اس میں ایک ایسے کام کو انوالف کر لیا ہے جو آپ کے لیے دیکھیں ات دی اینڈ او دے دے جو میں غلط کام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کوئی محفوظ رکھے جس طرح سے ایک فیزیکل لوہ ہے اگر میں اپنے ہاتھ میں چھوڑی ماروں گا یا اپنے آپ کو بلیٹ سے کاٹوں گا تو اس کا رپریکشن ہوگا کہ میرا سکن کٹے گی میں گناہ کروں گا تو اس کے رپریکشن مجھے سمہاو ہوں گے میری زندگی میں اس کی وجہ سے میری آس پاس کی چیزوں میں برکتیں کم ہوں گی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دور کرنے والا ہے اگر میں سمجھوں کہ نہیں میں یہ کرتا رہا ہوں جب تک مجھے نظر نہیں آ رہا میں بعد میں مجھوں کہ میری زندگی میں کیوں نہیں اثر آ رہے تو آپ نے ان چیزوں کو ریموف کرنا ہوگا and that is how some effects are going to be long lasting some effects are going to be short term اب آپ نے کس حد تک گناہ کیا ناجائز بات کرتے رہے آپ اس کے ساتھ physical relationship میں پڑے رہے آپ نے حرطہ کی بات کیا now i'm going to sprinkle some abe zamzam on it and you know make it halal that's not how it's going to work because anything which is impure cannot be made impure until you know it is it goes through that process but میں بات کروں یہ نہیں کہ آپ نے محبت کی شادی کیا غلطی کرتی تو آپ شادی نہیں کر سکتے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن میں بات کروں اس extreme level پہ کہ پھر آپ نے بولا کہ میں اس چیز کو نہیں ملی مجھے زندگی میں تو اللہ تعالی نے مجھے میرے ساتھ you know ایک injustice کی حالانکہ اللہ تعالی کی بہتر replacement ہاں ہو سکتا آپ کو شاید آپ کو لگ رہا تھا آپ اس کو محبت تھی آپ کو اس سے لیکن شاید as a wife or as a husband وہ شاید as a lover بہتر ہی نہ ہو آپ کے لیے لیکن as a husband as a wife آپ کے لیے بہتر ہو پھر مسئل ہوتا ہے کہ نہیں how can you expect me to have kids or how can you expect me to earn this much amount of money تو یہ ہوں husband کی طرف سے wife کی طرف سے ترکی بہتر ہے تو پھر وہ بولتے یار یہ تو سین ہی کچھ اور ہے تو happiness criteria کچھ اور تھا تو we need to be able to understand کہ اللہ has the best plans for us اللہ wants to give us better criteria ہی ہمارے ہو جاتے ہیں ہم حرام کاموں میں توککل کر رہے ہوتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس پر ایسے میں نہیں کرتا تو تو توقع کا طریقہ ہم سمجھ لیں کہ پہلے تو آپ نے efforts put in کرنی ہے آپ نے اپنی طرف سے جو کچھ آپ کر سکتے تھے you'll do that پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے اچھی امید لگانی ہے کہ میری طرف سے جو کام تھا وہ میں نے کر لیا اب باقی جو ہے وہ اللہ پہ اللہ حوالے اللہ سبحانہ وتعالی اس میں جو ہے بہتری کا معاملہ کرے گا ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی کر لو یا کچھ نہ بھی کرو توقع is putting your trust in اللہ سبحانہ وتعالی کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ آپ کے کام کر دے گا آپ کچھ نہ کرو اللہ سبحانہ وتعالی رب القائنات ان درار پیپل درار پیپل جو کہتے ہیں کہ توقع تو اللہ تو رب اللہ کے لئے کیا مشکل ہے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی wants you to go through that process اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے کیا مشکل تھی کہ ابو جہل کے اور ابو لہب جیسے لوگوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالی ایمان ڈال دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے کوئی مشکل نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کوٹ ان کوٹ وہ جو عزت جو ہم بات کرتے ہیں society میں معاشرے میں قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ڈال دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بھی اس process سے گزارا اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کو process سے گزارتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے نہیں دے دیتا اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے دینی ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو یہ جو دنیا کا ایک نظام اللہ سبحانہ وتعالی نے بنایا یہ جو تخلیق کی انسان کو اس دنیا کو اس کا کوئی reason ہی نہیں ہے پھر اگر اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے تو وہ آپ کو direct جنت میں ڈال دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی wants you to go through that process توکل آپ نے اپنی ایفرٹس کرنی ہے اور پھر باقی آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی پر چھوڑنا ہے اصل میں برو یہ جو کانسے آپ نے پہلے بھی اکدر کا ذکر کیا ہم نے کہا بیسے ایسے اس کے بارے میں scholars کہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر اس سمندر اس کے اندر آپ ڈائیو کرتے جائیں اور آپ نہیں گہرائیوں کو پہنچتے جائیں گے آپ اس ٹوپک کے بارے میں اتنے سارے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں اس کے اندر لوگوں کے بہت بڑی کنفیجن ہے اس معاملے کے اندر وہ ایک سب کچھ میرے ہاتھ میں ایک سب کچھ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے جو کنٹرولیبلز جس کا امتحان ہے وہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے دونوں بالکل ایک سب کچھ دونوں غلط ہیں اسلام جیسے کہ ہر معاملے کے اندر درمیانی راستہ ہے ہمیشہ درمیانی اور وسطیت کا راستہ ہے اسلام اسی طریقے سے اس کونسپٹ کے اندر بھی ہمیں درمیان کا راستہ سکھاتا ہے کہ جو چیزیں آپ کے امتحان جن چیزوں کے بارے میں ہے تا کنٹرولیبلز وہ آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ان کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں اور یہ جو سارے کے سارے ایکسٹریمیزم پیدا ہو چکا ہے اس کی میرے خیال سے بہت ساری ڈیفرنڈ وجوہات ہیں لیکن ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے جو ہمارے ماشترے کے اندر ہائپر انڈیویزیلزم کو آج کل پروموٹ کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے موٹیویشنل سپیکرز آپ دیکھیں گے بزنس ٹرینرز کوپرٹ ٹرینرز وہ آپ کو ٹرینی اس بات کے اوپر کرتے ہیں کہ تم ہی تم ہو you can do it تم کر سکتے ہو تمہارے ہاتھ میں release the lion within you the tiger within you تم ہی سب کچھ ہو یعنی انسان کو اس بات کا احساس دلا دیتے ہیں یقین دلا دیتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں ناکام ہو ورلڈی aspect کے اندر دیکھتے ہوئے تو وہ تمہارا اپنا قصور ہے وہ تمہاری قدر نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی اس کے اندر نوزباللہ وہ سکھاتے ہیں آپ کو تمہارا اپنا قصور تھا your right fault وہ کہتے ہیں کہ if you are born poor it's it's not your fault but if you die poor it's your fault تو یہ بات آپ کو سکھا دی جاتی ہے حالانکہ آپ کو اسلام جاؤ اس کا بلکل different concept exactly تو یہ hyper individualism کی بیماری کے اندر آپ کو سکھا دی کہ اگر ناکام ہو تو تمہارا اپنا قصور ہے اگر تم کامیاب بھی ہو تب بھی تمہارا اپنا قصور ہے اسی لئے انسان کے اندر شکر والا ایسپیکٹ ہے جس اللہ درہ نے کہا انہ حدینہ و سبیل ایمہ شاکر و ایمہ کفور تو یا تو شکر گزاری کر لو یا کفر کر لو تو جو ایک جگہ پہ پہ پہنچ بھی جاتا ہے وہ کفر کے اندر چلا کیوں جاتا ہے کیونکہ اس نے بچپن سے اور throughout اس کی training ہی 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 ہے کہ جو کچھ بھی میں اچیف کروں گا it is because of me اور میں ہی میں ہوں میں ہی میں ہوں اس کی وجہ سے اس کی صورتحال وہاں تک پہنچتی میں خواہد ہے اس چیز کو ساتھ ساتھ اس کو بھی بریک ڈاؤن کرنا بڑے گا it's basically mix of both آپ اپنے اپنی طرف سے efforts کرو گے اور جو تقدیر میں اللہ سبحانہ اللہ نے آپ کے لئے لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بزنس جو ہیں وہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں multiple businesses کرتے ہیں لیکن for one reason or the other اللہ سبحانہ اللہ برکت نہیں دیتے ہیں اس میں یا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اب وہ اس کی تقدیر ہے not that he is not putting in efforts اللہ سبحانہ اللہ نے اس کے لئے اور کچھ بہتری رکھی ہے اس چیز میں جو شاید اس دنیا میں اسے نہ سمجھ جائے یا شاید اسے ابھی نہ سمجھ جائے اگلے کچھ سالوں میں اسے وہ چیز جا کے سمجھ آ جائے اس کی ایک example میں دیتا ہوں ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی تھے ہمارے ساتھ مسجد کی بھی میٹھ اسلام آد کی بھائی تھے اور ہمارے ساتھ وہ نماز بھی بڑا کرتے تھے دین کی دعوات بھی ملویس رہے اور کافی ارسا انہوں نے بڑی دعوی سٹوری سنائی سی توقل کے بارے میں اور میری بڑی موٹیویٹنگ تھی اور اس کونسپ کو مزید جو انہوں نے وہ انٹرلائز کرنے بڑی کیمتی تھی تو میں سمجھتے بھی شیئر کرنی چاہیے وہ سوری کچھ نہیں ہوتی میری بریفلی ایل گف دا کرکس افیٹ ایل ڈرائی تو اٹلیز وہ یوں تھی کہ ایک انکل تھے مسجد میں آتے تھے جہاں پہ ہم نماز پڑھا کرتے تھے وہ انکل آتے تھے وہ نماز وہاں پڑھتے تھے بوڑیس انکل تھے کبھی نماز مصنی کرتے پانچ وقت کے نمازی اور اخلاق کے بھی بڑے اچھے مطلب جس آپ کہتے ہیں کہ اچھے آئی ڈیل مسلم ڈائپ ان کی پاسنلٹی تھی تو ان کے ساتھ وہ واقعہ یہ ہوا کہ ان کا بیٹا تھا وہ دین کی طرف نہیں تھا ایک بیٹا دین کی طرف ایک بیٹا دین کی طرف بلکل بھی نہیں تھا انہوں نے اس کو پیسے دیئے اور کوئی ہفٹی اماؤنٹ کوئی کروڑوں میں اماؤنٹ تھا اس کو پیسے دیئے اس نے کہا مجھے دین ابو میں نے کچھ بزنس کرنا ہے انہوں نے اس کو پیسے دیئے اس نے وہ بزنس کیا اس نے بھائی سے بھی کچھ پیسے لے لئے ٹھیک ہے وہ بھی بزنس میں ڈال دی سارے کے سارے اور وہ بزنس جو ہے اس لاؤس میں چلا گیا ویدین اکپل آف ایرز وہ بزنس لاؤس میں چلا گیا اور اس نے اس سارے کے سارے پیسے ڈوب ہو دی اس کے پارٹنر نے اس کو دھوکا شوکا دے دی اور جو بھی سیچویشن ہے اس کو نقصان ہو گیا کروڑوں کا نقصان اس کے پیسے سارے کے سارے ڈوب گئے وہ جگہ بھی انہیں دیکھی اس نے جہاں پیسے ڈوب گئے اور اس کے پیسے ڈوب گئے اس کے جو والد صاحب سے ان سے بیٹ کی ڈسکشن ہو رہی وہ مسجد کے میٹس نے جاری تو آپ کا بڑا نقصان ہو گیا تو بہت بہت بڑا پرابلم ہو گیا آپ کے لئے کروڑوں کا نقصان ہو گیا تو وہ جو انکل تھے انہوں نے آگے سے بڑی دوس بات کی انہوں نے کہا کہ میرا جو بیٹا ہے میں ساری زندگی کوشش کرتا ہوں اس کو دین کی طرف لانے کی کہتے ہیں وہ دین کی طرف نہیں آ رہا تھا کہتے ہیں وہ دین کی طرف نہیں آ رہا تھا میں اس کو کوشش کرتا کہ نمازیں پڑھے دین کی طرف آئے گناہوں کو چھوڑے وہ نہیں چھوڑا تھا وہ کہتے ہیں کہ اس نقصان کی وجہ سے کہتے ہیں اس نقصان کی وجہ سے میرا بیٹا جو ہے وہ دین کی طرف آ گئے تو کہتے ہیں کہ اگر میں نے کچھ کروڑ پر کے عوض اپنے بیٹے کو دین دلوا دیئے تم کہتے ہیں میرے خیال سے ایک گھاٹے کا سودانی ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر توقع تھا کہ ان کو نظر آگے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نقصان کر دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سمٹائمز سمٹائمز you have to look at things from the other perspective from the bigger picture اور ہو سکتا ہے آپ کو اس وقت سمجھ میں نہ آرہی جیسے وجیب ہے اپنے بات کی آپ کو ایک کچھ ٹائم کے بعد وہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ یار سبحان اللہ وہ جو واقعہ ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے میں جہاں پہ کھڑا ہوں میرا دین بہتر ہے آج میری فیملی لائف آج بہتر ہے میرا نولیج آج بہتر ہے میرے اندر ہیومیلیٹی ہے it could be anything at all تو یہ واقعات جو ہیں وہ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں we just have to have an eye for it اور جب تک نولیج نہیں ہوگا تو ہمیں identify بھی نہیں کر سکیں گے جس طرح ہم نے شروع میں اس کے بعد اور آپ ہمیں زندگی میں اگر خود دیکھئے بہت سارے معاملات ایسے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو صدرتا ہوا دیکھا ہے اور آپ کو خود اس بات پر اتمنان ہوگا کہ جب ہمیں اس چیز میں پریشان تھا آج وہ چیز اگر نہیں ہوئی تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری تھی اور اکثر اور بہتر لوگ اس کو سمجھنے میں اس لیے غلطی کرتے ہیں کیونکہ کبھی کبھار وہ currently کسی مسائل میں پھسے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اگر میں بات کر رہا ہوں کہ پچھلے جو مسائل تھے اگر آپ ان کے دیکھئے ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے اور اللہ تعالی نے دیکھئے ضروری نہیں کوئی ایسے معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں آپ کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے آپ کے لیے بہتری ناغواری والے ڈسلائٹ ماترز ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کی حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی آپ کی صبر کو بڑھانا چاہتے ہیں اور آپ کو صبر کے بدلے آپ کو آخرت کی زندگی جو ہے جو آپ اپنی ایکویجن میں نہیں رکھتے ہم مثلا میں وہ جو آخرت کی زندگی اپنی ایکویجن میں نہیں رکھتے ہم صرف دنیا کی زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ تعالی نے مجھے مشکل کیوں دی کیونکہ آپ کے اور میرے شاید عامال ایسے نہیں ہیں آپ کے اور میرے عامال اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ آپ اور میں اس درجے پہ پہنچ سکے اللہ تعالی اس کو صبر کی ذریعہ دیکھیں بہت ساری ایسی زندگی کہانیاں ہیں جو آنسوں سے سٹارٹ ہوئیں دل توٹنے سے سٹارٹ ہوئیں پھر وہ اللہ تعالی کے ساتھ ترسٹ جیسا آپ نے بولا اللہ تعالی کے ساتھ ترسٹ اور توقل کی بنا پر وہ ہیپی اینڈنگز پہ پہنچ گئیں اور ایسے بہت سے معاملات ہیں آپ کے زندگی میں اور اسی لیے جب استخارہ بھی کرتے ہیں ہم نے جو اللہ تعالی پر توقل رکھنا ہے اللہ سبحانہ تعالی کے اوپر جو یقین رکھنا ہے اللہ سبحانہ تعالی یہ ہماری ایمان کی نشانی ہے اور میں تو ساری زبادہ میں خاموش بھی زیادہ شاید آج اس لیے ہوں جب یہ بات کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو سیل چیک کر رہا ہوں کہ میں بات تو جو بول رہا ہوں لیکن میں خود اپنا معاملہ بڑا ڈال مڈول باتا ہوں انہی سنس کہ کہ واقعی میں شاید ہماری جو ریلیشنشپ اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ واقعی ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے اور اگر میں خود سیل چیک کر رہا ہوں تو میں بولوں کہ where do I stand when it comes to my relationship and my توقع with اللہ سبحانہ تعالی am I actually good in it میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں مجھے دوسروں سے concern نہیں ہے دوسرے بولیں آپ ایسے معاملے میں ایسے معاملے میں بہت سے بہتر ہیں میں بہت سے بہتر نہیں I want to be somewhere else and I see myself somewhere else I want to see myself somewhere else کیا میرا معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ ویسی ہے کیونکہ میں تو دیکھیں میں اپنی آپ کو ذاتی طور پر میں اللہ تعالی کے ساتھ اپنے آپ کو special دیکھتا ہوں I am selfish میں بوتا ہوں اللہ تعالی I want special relationship میں اللہ تعالی آپ کے ساتھ میرا خاص تعلق میں جب باقی والا تعلق نہیں چاہیے مجھے special والا چاہیے بچی سی بات آئی میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالی سے اب مجھے میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالی and that is why we need to be able to have a self check کہ ہم اللہ تعالی سے مانتے تو رہتے ہیں لیکن how much are we ہم بہت سی بات کرتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں اللہ تعالی آپ سے محبت کرتا ہے کیا کہ آپ یہ بات کیسے آپ جانتے ہو کہ اللہ تعالی آپ سے محبت کرتا ہے اگر آپ اللہ تعالی سے توقع کی امید رکھ رہے ہو کہ اللہ تعالی آپ کے لئے معاملات درست کرے گا آپ نے اللہ تعالی کے لئے کیا 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 ہے آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سامنے کیا پیش کیا آپ نے اللہ تعالی کے لئے کیا قربانیاں دی ہیں آپ اللہ تعالی کی اس توقع کو آپ کو ابھی آپ ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے گزر رہے ہو اور آپ بولو کہ مجھے چاہیے وہ والے ریوارڈ جو مومنین والے ہیں صدیتنین اور انبیاء والے ہیں لیکن آپ سے یہاں سے ایک عادی آئسکرین قربان نہیں ہوتی نماز کے لئے آپ کے لئے نیند قربان نہیں ہوتی اور آپ امیدیں ایسے لگائے ہوئے پہاڑوارے ہوئے we have to be hopeful but realistically we need to see that Allah subhanahu wa ta'ala آپ کے میری زندگی میں اسی نتائج کو دے گا جتنا آپ اور میں قدم آنے بڑائیں گے اور ہمارے قدم بڑانے سے اللہ تعالی کو پائیں گے اور یہ چیز ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اس effort کو زندگی میں لے کر آئیں Absolutely Absolutely خاموشی ہوگا ہے Reflect کروں پہلے آپ رفلیکٹ کرے تھے اب میں رفلیکٹ کرے تھے This is where you have to say something Deep Deep thoughts Extremely deep thoughts Because میں آپ کی honestly باوت I'm going to speak my mind over I don't know اگر آپ اس کو پوڈکاس میں رکھیں نہ رکھیں There are times where Allah subhanahu wa ta'ala نے دیکھی struggle زندگی کا حصہ ہے اور دین کے معاملات میں ہم نے as compared to جو پہلے struggle کی ابھی وہ struggle نہیں ہے Struggle is different آپ علم سیکھنے کے معاملے میں لیکن آپ کا تعلق اللہ سبحانہ وآلہ کے ساتھ ایک مختلف انداز سے تھا آپ جتنا آرام دے situation میں آتے اتنا ہی شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر ایک relaxed feeling آ جاتی ہے and you feel distant ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے انسٹرگرام پہ بھی دارا تھے just ایسی دل کی بات تھی کہ you realize that کہ اس دنیا کے چکر میں آپ ڈوپتے چلے جا رہے ہو اور آپ ڈوپتے ہوئے آپ کے اندر نہ چاہتے ہوئے آپ کو پتا اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اس نے آپ کے دل کو جینا لپیٹ لیا ہے آپ کے اندر خواہشات آپ کے اندر تمنا آپ کے اندر امیدیں آپ دن بہ دن بڑھتی چلے جا رہی ہیں آپ کی نمازیں ویسی نہیں رہتی ہیں آپ کی عبادات ویسی نہیں رہتی آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسکار کا معاملہ ویسا نہیں رہتا and آپ جو مانگتے اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوتا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے کہ آپ کی جو دیکھیں مشکل وقت میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تو بہت لوگ پکارنے کے لئے تیار رہتے ہیں اچھے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آگے بڑھنا میں اپنے لئے ایک سیلف چیک کروں کہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے لكن you know that element of جوش جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے قربانی کا جذبہ ہو آپ اللہ تعالیٰ کے لئے کیا دینے کے لئے تیار ہو یاد میں وہی باؤز دوں یا اللہ میری لئے کیا ہے میری جان ہے میرا عمال ہے میری اولاد ہے but you know at times you doubt yourself you doubt yourself because maybe you 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 scared you won't live up to your word you say it because it's the right thing to say but how much are you actually doing it میں تب میں شاید میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں شاید میں کسی کے حساب سے بہت amazing کر رہا ہوں but میری standards میری نظر میں ہاں ہیں I don't have to look کہ میں ایک بہار والے آدمی بولے کہ آپ بہت amazing کر رہے ہیں but you see me as doing a lot but if I look at myself 5 years or 10 years back اس لہاس سے it's not that way I should be somewhere else تیگر رہا میری بے but میں شاید بہت سی چیزوں میں باتوں میں چیزوں میں بہتر but how am I in terms of you know having a stronger relationship with Allah and I'm not speaking for any other person میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں اگری ہو جبی صحیح کہ رہا ہے تو میں دوسری کے ساب دوسرا مجھے جیس پہ judge کرے I'm not talking about I'm talking about myself میری زندگی تو ایک دائی کی ایک الگ زندگی ہے میری زندگی کرائیٹیریا وہ نعمل لوگوں کی کرائیٹیریا نہیں ہے میرا کھانا پینا پینا سب چیز الگ بہت سارے لوگ جنب ہمارے سمید اللہ ہمارے حالات کے اوپر رحم کرے ہم لوگ سٹینڈرڈ ہم لوگ سٹینڈرڈ ہو جاتے ہیں دین کے اندر داخل ہونے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بعد ایک سٹینڈنسی کی سٹیج آتی ہم سمجھتے ہیں شاید شاید مطلب unknowingly subconsciously ہمارے ذہن میں شاید بات آگئی ہے جو دین اندر کچھ عرصہ پریکٹس کر چکے ان کو ایسا شاید محسوس ہونا شروع ہوں کہ اب تو ہماری بچت ہی بچت ہے یا تو اب ہم بچی گئے ہیں یا شاید اور کچھ بھی نا کریں جاید میبی we've done enough ان کو subconsciously ان کے ذہنوں میں آگئے کیونکہ if i remember correctly ہم جب دین کے نہیں تھے اور گناہوں کی زندگی میں تا ایک عام youth زندگی گزار رہے تھے تو آپ کی بات بجی اس وقت جو اللہ کے ساتھ ریلیشن چھتا جب گناہ کر اس کے بات جو گڑ گڑانے والا معاملہ تھا اس وقت جو ٹوٹ جانے والا معاملہ تھا اللہ کے سامنے اپنے دل کو پیش کر دینے والا معاملہ تھا وہ معاملہ شاید کیونکہ اتنے اپیرنٹلی اتنے بڑے بڑے گناہوں میں نہیں ملوویس تو شاید وہ موقع نہیں ملرہا شاید ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے پار شاید ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کر پار رہے کیونکہ شاید ہم نے سب بچ جاتے ہیں اس کے بعد ہماری knowledge میں بھی growth نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم شاید سوچ لیتے بس آپ بچہ دی بچہ دی دی ریلیشنشپ وہ محسوس نہیں ہوتا اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کسی اور سٹرگلنگ بندے کو دیکھیں اپنے ساتھ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے شاید یہ بہت سارے دیندار طبقے اندر جو لوگ موجود ہیں اس کو سمجھ میں نہ آئے بات کہ جو بندے سٹرگل کر رہے ہے اس کا تعلق اللہ سمہ دلہ کے ساتھ وہ آپ سے بہت زیادہ مضبوط ہو سمپلی بکاوز یو ایرگنٹ بکاوز ایرگنٹ میں دیکھیں نا تو ہم یہ نہ سمجھ کہ اللہ تعالی شاید اس سے نراز ہے شاید اللہ سبحانہ تعالی اس کو اس سٹرگل میں رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اندر سے زندہ رہے اور کبھی انسان کو اللہ تعالی سٹرگل سے دور کر کے شاید اس کو شاید ڈاؤن فول کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ خوف کی بات نہیں کر رہا جہا ہم اپنے لیکچرز میں بات کرتے ہیں کہ یار آپ کوئی یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کی امتحان میں آپ فیل نہ ہو جاؤ اللہ کو سمات کہ آپ اتنے زنگ آلود ہو جاؤ کہ جب آپ کو پرفارم کرنے کا معاملہ ہے تو آپ کی ہمت آپ کی اینجی آپ کا آپ کی جو صلاحیت ہے وہ جواب دے جائے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے پناہ مانگی کہ سستی کہ آجز ہونے سے کہ میں صلاحیت نہ رکھتا ہوں اور میں بلکل بے بسی کا معاملہ ہو جائے اور صلاحیت رہنے کے باوجود میں کوئی کام نہ کروں وہ ہے سستی کہ میں صلاحیت رکھتا ہوں لیکن پھر بھی نہ کر پاؤں تو میں دونوں چیزوں سے پناہ مانگتا کہ میرے اندر طاقت ہے کوئی کام کرنے کی لیکنے نہیں کر بندہ دیر بات جو مثال ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شاید عمل میں اتزادہ نہیں تھے مال خرج کرنے میں ایسا جتنے زیادہ نہیں تھے شاید ان کی نوافر اتزاد دی ان کے پاس نہیں تھا ان کے پاس وہ دل تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کہ میں نے ہر کسی کو دعوت دی ہر کسی نے سوچا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فورا خلو سلیم اور یہ جو دل ہے نا یہ آپ کسی بہت زیادہ عمل ہوتے لیکن اللہ کو دل پسند ہوتا ہے اس کا دل ہے اور وہی پلسرات پر لے چلنے والا ہے جس طرح سے آپ کا معاملہ ہے کہ آپ کتنی جلدی اللہ کی طرف دورتے تھے گناہ بھی ہوتے لیکن اللہ کی طرف دورتے کتنے تھے اور کسی رہے لیکن میری نیت کیا خالص ہو چکے جن لوگوں کی نیت جن لوگوں کی جنت کے بارے میں جن اللہ سے رازی ہیں جن کے بارے میں یہاں تک بات آگئی ہے تو ہم لوگ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے پر ہم لوگ کسی جگہ پر ہم سٹین آبسولوٹل نو اور میں یہ بات سوچ رہا تھا پچھلے کافی دیر سے ہم اللہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہی جنت جس میں حضرت عمر رضی اللہ نے رسول اللہ کو دین کے لئے کتنا کچھ کرنے کے بعد دی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لئے بھی جنت رکھی ہے بے شک اللہ سے امید اچھی ہونی چاہیے لیکن think about it ہم صبح فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے ہم زندگی میں دین کو بہت لائٹ لیتے دین ہماری فرس پرائیوریٹی ہوتا بھی نہیں تو بی آنسٹ ایون ہم دین کو اس طرح سے پرائیوریٹائز نہیں کرتے کرتے ہماری ایک وقت جو آپ بایا پہن لیتی ہیں بس اس کے بعد ہمارا اخلاق ہمارے جو اللہ سبان طلعہ کے ایک آؤٹ آوٹ 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 امام بخاری نے اتنا ٹریول کر کے اتنی محنت مشکت کر کے اتنی تکلیفات جھیل کے جو اللہ تعالیٰ کے جو انہوں نے دین کی خدمات کی ان کے لئے بھی جنت ہے اور میرے بھی جنت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باقی صفات جو بات کر رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ عدل نہیں کرے جس بندے نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی اللہ تعالیٰ کے لئے کتنی ساری اس نے اپنی ڈیزائر کو چھوڑ دیا اس نے ڈاؤٹس کے اوپر جنہ پتھر رکھ دیا کتنی ساری قربانیاں دی زندگی کندر ہر کسی کا دل چاہتے دیکھیں گناہ مزیین شطان آپ دکھاتا ہر کسی کو اچھے لگتا ہے ہر کسی کو اچھے لگتا ہے لیکن کون بندہ جو قربانی دیتا ہے اللہ کی زیاد کے لئے تو بندہ ساری زندگی قربانی دیتا رہا ہے وہ اور وہ بندہ who is least bothered and religion or the here after is after thought to him کیا وہ دونوں بندے اللہ برابر رکھ لے گا سوال کوئی شکی بات نہیں لیکن بات یہ سمجھ جاتی ہے اللہ اللہ کی عدل والی صفت ہے وہ یہاں پہ سمجھ دی اللہ جو بندہ اتنی قربانی دینے والا اللہ اللہ بندے کو کہاں رکھے گا اور ہم جیسے کو کہاں رکھے گا جو کہ اگر اپنی comfort zون کبھی کبھار ہم بھی اس چیلنج کے کبھی دھوکے میں آجاتے ہیں دھوکہ would be a wrong word آپ دین کی طرف آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے the struggle absence of a lot of things and then آپ گرو کرتے ہیں پھر آپ کی جواب آتی آپ پیسے کمانے لگتے ہیں and then you start to see your priorities stumble آپ اولاد آتی ہے آپ کی زندگی میں چیزیں آتی ہیں اور آپ کی زندگی آپ کو دن کی سوچ دا بودھو یار دی انہوں دلے جو میری زندگی ایرننگ بیلز پلاننگ ٹریپس ایٹنگ جو میری زندگی میں اللہ سبحان اللہ کیلئے اتنی بڑی جگہ بنائی تھی وہ اتنی سے رہ گئی وہ آہستہ ذکر کے شاید میرے خیال میں اتنی رہ گئی اور حصل میری زندگی میں اتنی رہ گئی ہے اللہ حکر اور شاید میری باتیں اتنی زیادہ ہوگئی پہلے شاید میرا تعلق اتنا تھا میرا عمل اتنا تھا اور میری باتیں کم تھی باتیں زیادہ ہوگئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اتنا رہ گیا اور شاید میں آپ کو عبابت ہوں ہم اکثر اور بیشتر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ نہیں رکھتے ہم لوگوں کا تقویٰ رکھتے ہم نیک دکھنے پر مطمئن ہیں نیک ہونے پر مطمئن نہیں ہیں ہمیں اس بات کے اتمنان رہتا ہے کہ لوگ ہمیں نیک اور اچھا مسلمان کنسیڈر کر رہے ہیں لیکن اصل میں ہم اللہ کی نظر میں کتنے اچھے مسلمان ہیں اس کا اس کا کرائٹیر اگر آپ اور میں لے تو یہ سوالیہ نشان آپ مجھے دوسرے نہیں میں تو اپنے سوالیہ نشان دیکھتا ہوں کیار میں کتنا اچھا ہوں ہر میں اتار چڑھا ہوں ان سب چیزوں کے ساتھ میرا ایک ایلیمنٹ بہت سٹرونگ ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے میں بہتا ہوں یا اللہ یہ میری کیفیبیلٹی ہے میرا توقع یہ ہے کہ یا اللہ تُو میرے میرے ان عامال کے حساب سے میری ان چیز سے نہیں دیکھ تُو اپنے فضل سے مجھے دے گا صحیح بات اور یہ امید جو زندہ رکھتی ہے اس کے لیے مجھے کوشش کرتے رہنی ہے میں کوشش کرتا رہوں گا میں نا امید نہیں ہوں گا میں انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا اور میں اس بات بولوں گا یا اللہ کہ کل کو تُو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو پلٹ کے دیکھوں تو مجھے اس کو خوبصورت کر کے دکھائے گا اور اللہ تعالی مجھ بولے گا چھپ ہو گیا کر دیا کسی کو پتا نہیں ہے تیرے میرے بیچ میں چھوڑ دیں اللہ مجھ اللہ وہ والا معاملہ کہ اللہ تعالی چھپا کے بولیں کہ جنہا نہیں جب میں نے نہیں بتا تو تم کی بتا رہے میں نے نہیں بتا کی ذکر تو تم کی بتا رہے تو انہیں کہ اللہ ہو گیا تھا تو ٹھیک ہے ہو گیا تھا نا بس ہو گیا ٹھیک ہے بہر بہر یاد دھیانی کی ضرورت جتنا قرآن ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے بہر بہر کہ دیکھنا تمہاری مال اور تمہارا علاج تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل لائف میں ہمیں شاید یہ نہیں سمجھ رہی تھے تھے سباہ نکل کے پھر ہمیں سمجھ میں یہ کیا ہے کہ واقعتاً آپ کا مال آپ کی اولاد یہ چیزیں اور آپ کی ڈیلنگ دیلی بیسس کے اوپر خاص طور پر دعوت فیلڈ کے اندر ہونے کی وجہ سے جو لوگوں کی محبت ملتی ہے جو لوگوں کا پبلک پرسیپشن ہے ہمارے بارے میں وہ شاید بہت زیادہ خوبصورت ہے اور جو ایکچوالٹی جو اندر سے ریالٹی ہے ہماری وہ شاید بہت فرق ہے اس چیز کو بہت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے قبر سجانہ بہت آسان ہے دکھنے میں بڑے بڑے پیرمیڈز بنے ہوتے لگے اندر سے مردے کتنے پرانے اور گلے سڑے ہوتے ہیں یہ مردہ ہی جانتا ہے دنیا چاہے کتنا آپ کو خوبصورت کرتے کہ یہ دکھائے آپ اپنے دل کا حال جانتے ہو اس کو کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے آپ قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے قرآن کے ساتھ تعلق بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو آپ کے زندگی میں بہت بہت بڑی ایک دیپریویشن ہے اور قرآن کے ساتھ تعلق درست کرنا بہت ضروری ہے آپ کا میرا قرآن ہی ہمارے دلوں کو زندہ رکھے گی اگر آپ اور میں اپنے ہاتھوں سے وہ آگ بجھا دیں تو پھر آپ کے لئے اور میری لئے اندھیرے میں شیطان کو جگہ لینا آسان ہے وہ آگ ہی ہے جو جگہ رکھتی ہے آپ میں آخر میرے وقت اور اس لئے جو زندگی ساتھ جڑا ہوا ہے امید اس کے اندر ہوا ہر امید کے چکر میں وہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے امید گھر بن جائے گا ایسا ہو جائے گا ہمارے لئے سب سے بڑی جو امید ہے ہمارے لئے سب سے بڑی جو حوپ ہے is to go through the difficulties of the after لائف and be able to reach where we meant to reach and may اللہ سبحانہ تعالیٰ make it easier for us زرین کچھ کہنا چاہیں گے بس یہی بات تھی میری کہ آپ خود کو رمائن کراتے رہیں کہ زندگی میں شروع دین کی طرف آتے ہمارا کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت اچھا لیکن جیسے جیسے ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے weak ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے بس فرض کی حد تک ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن رہتا ہے بس اس بات کو make sure کریں کہ آپ ایک dedicated time اپنے رب کے ساتھ کر دیں دن میں دس پندرہ منٹ جس میں آپ اپنی رب سے کنیکشن جو ہے واپس اپنا سٹرونگ کریں دعا کریں استغفار کریں اور جو کنیکشن تھا آپ کا رب سے جو ایک معاملہ تھا اپنے رب سے وہ واپس revive کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرے ہمیں اپنی نفسوں کے شرط سے بچائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لئے مشکل راستہ بنایا ہے اسی نے آپ کے لئے نکلنے کا راستہ بھی بنایا ہے اور رکھتا بھی ہے اور اس کا آپ کو مشکل میں رکھنا اس میں حکمت ہے اس بات یقین رکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لئے بہتر پرپیر کر رکھا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا کے مسائل سے گزر کر آخرت کی مسائل میں آسانی سے نکلو اس دنیا کے مسائل کچھ نہیں ہے اگر آپ کا امید اللہ تعالیٰ سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کو کبھی نا امید نہیں کرے گا اور اس امید کا حصہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ سبانہ و تعالیٰ کی لئے چیزوں کو چھوڑنا ہے جو اللہ سبانہ و تعالیٰ نے آپ کو منع کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بجا سے نہیں ہے وہ آپ کی اپنی بہتری کے لئے ہے کیونکہ اللہ سبانہ و پی 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 آ جو اصل ہپنیس ہے جو رہنے والی ہپنیس ہے اور اسی لئے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے تو آپ کی زندگی بہتر ہوگی یقین رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے برائی نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنائے ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے جو مشکلات ہیں اس کو بہتر جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ آپ کو توڑنا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہتر لوہہ بنانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر کے مشکلات کو آگے کی مشکلات کو بہتر طریقے سے فیس کرنے دینا چاہتے ہیں لیکن آپ کے لئے جو آگے میں انتہان آ رہے ہیں اس زندگی میں یا زندگی کے بعد وہ کہیں زیادہ ہیں تو اگر آپ اور میں اللہ تعالیٰ پر یقین میں رکھیں گے اور اگر آپ کو اس بات کی امید نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے میرے لئے بہتر دن رکھے میں پھر آپ کے لئے میری آگے دیکھنے کے لئے کوئی امید نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا توقل ہے تو آپ اور میں زندہ ہے توقل نہیں ہو جنت کی امید نہ ہو تو پھر شاید ہم بہت سے کام ہیں جو نہ کر پائیں And that is all I have to say for today. Agreed. چلے اب انشاءاللہ اللہ آج کا wrap up کرتے ہیں. I don't know. آج کا podcast کیسا گیا. But I think it was something جو ہم نے دل سے بات کی. باقی اللہ 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 کا قبول کرنے والے ہیں انشاءاللہ اللہ. Next Friday. Next Friday. Same time. انشاءاللہ. Maybe different location. Maybe different location. اب کی طرح بھی پلان کیتی لیکن شاید نہیں ہو پایا. Due to some reasons. انشاءاللہ اللہ. جزاکاللہ خیر. انشاءاللہ. Next Friday. with a different topic. جزاکاللہ خیر for coming on the show. And talking about important aspects. انشاءاللہ اللہ. Next Friday. We'll be back. جزاکاللہ خیر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarak. Assalamualaikum. جزاکاللہ خیر for watching this video. This kind of more videos can be possible with your support. click on the patreon link and support us now.